بولو بم بم مہاں دے بام بام دیوی اور سجنوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں برشب راسی والوں کے لیے یہ آنے والا مہینہ اگست کیسا رہے گا کس معاملے میں بڑھیاں کس معاملے میں خراب کون سا گرہ برشب راسی والوں کے لیے پھیور میں ہے تو کون سا گرہ برشب راسی والوں کے لیے بیرودھ میں ہے اسی بھی سیپر میں آج کے اس ویڈیو میں ہماری چرچہ جو ہے سوہونے جا رہی ہے ایوی اور سجنوں آپ کی جانگاری کے لیے بتا دوں کہ اگر آپ مجھ سے پرشنلی اپنے ہست ریکھا اتھوہ جنم کنڈلی کے انسار جاننا چاہتے ہو کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گرہ بیڈیو میں تو بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہے لیکن جیون میں ایسا اچھا کچھ ہوتا نہیں ہے بڑا ہی بڑا صرف دیکھنے کو ملتا ہے آپ بھی اگر ان میں سے ہیں جو پورا جیون سنگھرس میں بیٹ گیا پراپتی کے نام پر میں کچھ خاص ہوا نہیں اتھار چڑھاؤ میں ہی سمیں نکل گیا تو آپ کو جرورت ہے اپنے ہست ریکھا یا جنم کنڈلی کی جانچ کروانے کی ویٹس ایپ نمبر ہم نے سامنے دے رکھا ہے سیون جیرو سکس ٹو سیون فائب سیون ڈبل نائن سکس سیون جیرو سکس ٹو سیون فائب سیون ڈبل نائن سکس اس نمبر پر میں آپ کو اپنی ساری ڈیٹیل بھیجنی ہے آپ کو صحیح اور ایک ریٹ جانکاری پراپت ہو جائے گی آئیے چڑھچا کو آرمب کرتے ہیں چڑھچا سب سے پہلے بھاگوان سوری سے ہی شروع کریں گے سولہ اگست تک سوری دیو کرک راسی میں یہاں پر میں ہیں سولہ اگست کو سات بج کے تیرے پن منٹ سام کو سوری دیو تا آپ کے شنگ راسی میں یعنی کی کنڈلی کے چاؤتھے بھاو میں آ جائیں گے اس کا کیا پربحاب ہے اس کو سمجھئے سوری کے تیسرے بھاو میں سولہ اگست تک بیٹھنے کے کارن اس سمجھے میں برشب راسی والے جات تک بہت ہی پراکر بھی نجر آئیں گے پراکر میں ہی نہیں بہت ہی پرطاپی بھی نجر آئیں گے اس سمجھے میں آپ راج مانی کیلائیں گے ار طرف سے آپ کو مام سممان کی پرابتی ہوگی آپ کے اندر ایک بہت اچھا کبھی بات کو لے کر کے چھنتے تو ہو سکتے ہیں بہت ہی سندر پرم سندر دکھائی دے سکتا ہے آپ کا سریر آپ کا چہرہ کٹھورتا آپ کے اندر تھوڑی سی آ سکتی ہے اور پتا کے دھن کا آپ نقصان کر سکتے ہیں بھائیوں سے بیر ہو سکتا ہے گھو پدیا کے طرف آپ کا جھکا ہو سکتا ہے اور باہن کا سکھ آپ کو اس سمجھے میں تھوڑا سا کم ملتا ہوا نجر آ رہا ہے سوڑی کے بعد بات کریں گے ہیدیوی اور سجنوں منگل دیوتا کی منگل دیوتا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ چھبیس اگست سے پہلے برسوراسی میں چھبیس اگست کو تین بجھ کے چالیس منٹ پی ایم میں چلے آئیں گے تو چھبیس اگست تک منگل دیوتا آپ کے کنڈلی کے پرثم بھاو میں ہے اور کنڈلی کے پرثم بھاو میں منگل کے بیٹھنے کے قرآن چھبیس اگست سے جب منگل دیوتا کنڈلی کے دوسرے بھاو میں مِتھنڈاسی میں آئیں گے تو مارزی کہتے ہیں کہ بھاسا آپ کی بڑی کٹو اس سمیں میں ہو جائے گی دھن کا نقصان ہوگا بدھی کا صحیح پریوگ نہیں ہو پائے گا پسو پالن کرنے والے لوگوں کے لئے بہت اچھا سمیں ہے پریبار میں کلیس ہو سکتا ہے چور کے ساتھ سنگتی ہو سکتی ہے دھرم کے طرف جھکاب رہے گا آنکان کے کچھ روگ آپ کو پریسان کر سکتے ہیں اپنے سبدوں پر میں کابو رکھیں کیونکہ اس کے قرآن آپ کو تیرسکار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب بات کریں گے دیوی اور سجنوں بدھ دیوتا کی بدھ دیوتا بائیس اگست سے پہلے شنگھ راسی میں ہے یعنی آپ کے کنڈلی کے چوتھے بھاؤ بائیس اگست کے بعد بدھ دیوتا کر کر راسی میں چلے جائیں گے بکری عوستہ میں پیچھے مرگڑ کے آ جائیں گے اس کا کیا پر نام ہوگا پہلے بائیس اگست تک کے پھل کو سمجھ دیں کنڈلی کے چوتھے بھاؤ میں بدھ دیوتا کے بائیس اگست تک بیٹھنے کی کارن اس سمیہ میں آپ بہت اچھے بدوان کے طور پر جانے جائیں گے بھاگی کا اچھا خاصا ساتھ ملے گا واہن سکھ سے سکھی رہیں گے دان پنی کرنے کا اوثر پرابت ہوگا سریر پورا سا بھاری ہو سکتا ہے آپ کے اندر آلس کا پربیس اس سمیہ میں ہو سکتا ہے سنگیت کے طرف بھی سے سروجہان رہے گا ادار پچڑتی رہے گی بندھوں سے پریم بنانے کا پریاز کریں گے بدھ دیوتا ایک بدوان بیٹھی کے طور پر جانے جائیں گے رائٹنگ بغیرہ کرتے ہیں تو بہت اچھا کریں گے نیتی کا کافی اچھا آپ کو بیان ہو جائے گا آپ نیتی وان بھی کہلائیں گے چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی شکتی جو ہے سو آپ کے اندر آ جائے گی بائیس اگستے جب بدھ دیوتا بکری عوستہ میں آپ کے کنڈلی کے تیسرے بہاو یعنی کی کرکراسی میں جائیں گے تو تیسرے بہاو کرکراسی میں بدھ دیوتا کے پہنچنے کے قارن اس سمیہ میں آپ اپنے کارے میں ایکسپرٹ کہلائیں گے پریسرم خوب کریں گے آپ کو بتا دوں کہ شامدرک ساسطر میں بھی آپ کا انٹریسٹ جاگریت ہو سکتا ہے شمبادک کا کام بڑھیا کر سکتے ہیں آپ کے اندر قبیتو کا گن دیکھنے کو مل سکتا ہے شنتتی وان جو ہے اس کو کہلائیں گے بھوگ بلاس کا افسر ملے گا بیبسائب بہت اچھا رہے گا یاترہ کرنے کا افسر ملے گا دھرم کا پالن کریں گے دوستوں کی سنکھیاں پڑھے گی اور آپ کے اندر بہت اچھے ایک سے بڑھ کر ایک گن کی پرابطی ہوگی دیویورٹ سجنوں بدھ کے بعد بات کریں گے دیو گروہ کی دیو گروہ پریسپتی آپ کے کنلی کے پرثم بہاو میں ہی پوڑے مہینے رہیں گے جس کے قارن سے اس میں میں آپ ایک اچھے جوتسی کے طور پہ بھی جانے جائیں گے اور جوتس ودیہ میں آپ کی روچی ہوگی جیبن پہ کسی پرکار کا سنکھٹ ہے اس کو دیو گروہ پریسپتی ٹالنے کا پریاس کریں گے آپ کو بتا دوں اپنے کٹب پہ کو لے کر کے آپ بہت ہی جو ہے سو اچھ سکھ رہیں گے کہلائیں گے کہلائیں گے سواکمانی سندر سکھی بینیت دھنی سنتانبان راجبان اور دھرماتما کے طور پر میں آپ جانے جائیں گے گروہ کے بعد دیویورٹ سجنوں اب بات کریں گے سکر دیوتا کی سکر دیوتا جو ہے سو پچیس اگست تک یعنی کہ پچیس اگست سے پہلے سنگھ راسی میں ہے اور پچیس اگست سے چلے آئیں گے وہ کنیا راسی میں پچیس اگست تک آپ کے کونڈلی کے چوتھے بھاو میں ہے سکر دیوتا اس کا کیا پرباب ہوگا اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں سکر کے کونڈلی کے چوتھے بھاو میں پچیس اگست تک بیٹھنے کی قارن اس سمجھ میں آپ ایک سندر بلوان پروپکاری آستک سکھی بیوہار میں دکھ بھوگ ملاس کرنے والا بھاگیوان سنتان کا سکھ اور جیون پہ کسی پرکار کا سنکٹ ہے تو وہ بھی آپ کو دون ہوگا پچیس اگست کے بعد جب کنیا راسی میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا کنیا راسی میں پنچم بھاو میں آنے کے بعد آپ سکھی ہو جائیں گے بھوگ ملاس کا افسر ملے گا سدگونی کہلائیں گے نیائیوان آستک دانپنے کرنے والے ادھار پر چٹی بیڈوان پرتیبہ سالی وقت کبیتو کا گن ڈیولپ ہوگا سنتان کا سکھ ملے گا ہر پرکار کا لاب ملنے کے سمباؤنا بزنس پر افسائی کا اچھا چلنا اور دشمنوں کے ناس کا بھی یوگ جو ہے سو بن جائے گا پچیس اگست کے بعد جب سکر کنڈلی کے پنچم بھاو میں آئے گا سکر کے بعد سنی کی بات کریں گے سنی آپ کے کنڈلی کے دسم بھاو میں بھی راجمان ہیں جو پورے مہینے یہیں پر میں رہیں گے یہ دسم بھاو میں بیٹھنے کر آپ کے اندر لیڈرسیف کوالیٹی ڈیولپ کریں گے ایک اچھا نیتہ آپ کے اندر سے باہر نکلے گا آپ ایک اچھا عدی کاری بن سکتے ہیں مہا تکانچھی بنے رہیں گے بھاگے کا بھی خوب ساتھ ملے گا اور دھن پرابطی کا بھی بسیسی اوپنے گا راہو کنڈلی کے ایک دسم بھاو میں ہے تو یہ بھی آپ کو دھن کے لاو کے طرف لے جائے گا آپ کو دھن کی پرابطی لا راہو بھی کروائے گا لیکن پڑی صرف بہت زیادہ کروائے گا کیتو کنڈلی کے پنچم بھاو میں ہے کنیا راسی میں ہے تو پنچم بھاو میں کیتو کے بیٹھنے کرن جو ہے پورا سا بات اور روگ آپ کو پریسان کر سکتا ہے پیٹ سے سنبند ہی تو ایسے لاوہ خیر وغیرہ کیتو بھی آپ کو کروا سکتا ہے تو دیوی اور سجنوں برسف راسی والوں کے لیے یہی تھی بہت ہی سنچفت میں اگست دوہجار چوبیس کی کہانی جو ہم نے آپ کو بتائی امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیباد تینکیو تینکیو سو مچ جہن بندماد تک بولیے راہ دے